بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہے امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے تو ویلکم تو مائی چینل شفکت ویلوگز آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اللہ پاک کے فضل کرم شکر اور رحمت کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آج تم نائل آپ نے دیکھتے ہوگا تو آج کوئی ویلوگ نہیں ہے آج کی ویڈیو جو ہے ایک بہت درچسٹ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے تو میں کوئی باہر براؤگن کرنے نہیں کیا ہوا تو میں نے سوچا مجھے ایک بات ذرا عجید سے لگی تو میں نے سوچا اپنے ایوئیس کے ساتھ بھی بات شیئر کرتے ہیں اور آج اس ایپورڈنٹ آب اپنے بات کرتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو کئی سے سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو لاس تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے انشاءاللہ امید کرتا ہوں اس ویڈیو کے بعد آپ کو ایک بہت ہی ضبردست میسے ملے گا اور آپ میری بات کو ضرور سمجھیں گے اور اس پر آپ نے اور ضرور کرنا ہے چلیے سٹارٹ رکھتے ہیں اپنی ویڈیو کا غاز تو آپ نے سنا ہوگا جیسے ہی حکومت پنجاب نے چھوٹیوں کا اعلان کیا تھا کرونا کے وجہ سے جب کرونا کی دوسری لہر آئی اور چھوٹیوں کا جب اعلان ہوا مطلب کہ ہمیں پہلے سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ جو یہ بیماری آئی ہے جو یہ بابا آئی ہے ہمیں اللہ دلہ سے توبہ کرنے چاہیے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے تو لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے اس کا مذاب بنایا فیس بان میں بھی ہم نے ایسا کیا ٹک ٹاپ پر فیسٹو پر سوشل میڈیا پر یوڈیو پر جہاں جہاں بر بھی مطلب ہم نے اس کا ایک تو ہم نے سیریس اس کو نہیں لیا یا جس پر وہ وقت وہ لمحہ گزر رہا ہوتا ہے ہم باقی جو لوگ ہیں ہمیں تماشا دیکھنی کی حدث ہوتی ہے ہمیں مذاب پڑھانے کی حدث ہوتی ہے لیکن جب وہ ٹائم ہمارے اوپر گزرے گا تو تب ہمیں اس چیز کا حساس ہوتا ہے چلے خیر ہم ٹاپک مزید اپنے ٹاپک کے در جاتے ہیں یہ تو اندر نہیں جاتے تو چھوٹیوں کا اعلان ہوا پہلے بھی اور دوبارہ پہ جب سکول اپننگ ہوئے ہمارا ریگولر الحمدللہ ایک دو ڈیٹھ ماہ دو ماہ ہمارے سکول چلے اس کے بعد پھر کرونا کا ایشو چلا کرونا کی دوسری لہر آئی تو بچوں کی صحیح ہمارے مسلمانوں کی صحیح عمام کی صحیح کے لیے حکومت پنجاب نے دوبارہ سے سکول بند کرنے کا نوٹیفیشن جاری کیا جس میں سارے اسٹیٹیوٹس ہمارے ہیں کالجین یوز کی ہیں سارے تعلیمی دارے میں بند کرنے کا نوٹیفیشن جاری کر دیا چھوٹیوں کا اعلان کیا تو ہر طرف ہر بچے نے مطلب ان کو ایک اچھے نظری سے جانا مجھے پوشف کرتے ہیں وہ بہت اچھے انسان ہیں یہ ہیں وہ ہیں حالانکہ پہلے کسی کو یہ نہیں بتا ہوگا میں آپ کو اس لئے یہ کہتا ہوں تقریبا سیونٹی پرسننٹس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے فاقیت وزیر تلیم کون ہیں تو یہ چھوٹیوں کے بیسے جب اعلان ہوا تو ان کو فیمس ہوئے ان کو پاپولارٹی میں نہیں ان کو ایک فیم حاصل ہوا خیر وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ ہمارا اپنا ایک نظریہ ہونا چاہیے کہ ہم چھوٹیوں پر اتنا خوش کیوں ہوئے خیر چھوٹیوں ہوگئے وہ ایک سیرس مسئلہ تھا ہم اس کو سمجھنے چاہیے تھا کہ چھوٹیاں ہماری صحت کے لئے کی گئی ہیں تاکہ ہم اس وعبا سے محفوظ رہ سکیں ہمارے اپنے ہمارے پیارے ہمارے بچے اس چیز سے محفوظ رہ سکیں اور ہمارے پورا پاکستان اس چیز سے محفوظ رہ سکیں اور ہم سب مل کر اس وعبا کا جو ہے اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکیں تو پھر کیا ہوا جی پھر بھی ہم نے اتیار نہیں کی حالانکہ ہم نے کب سے رہی پر بندیاں لگئیں ماسک کا یو اس کے نیس انٹائزر کا اور یہ سکول جس وجہ سے بانک کے جئے ہیں اس ریزن کو ہم نے اپنایا نہیں کہ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ہم جو ہے کرونا ویرس کے مرض سے محفوظ رہ سکیں ہم جو ہے ایتر اگر فضول نہ گھومنے ہم ماسک کا استعمال کریں ہم جو ہے سینٹائزر کا استعمال کریں ہم صفائی کا انتظام رکھیں مخوار کی صورت میں ایتر اگر فضول نہ گھومنے بھی نہیں لیکن آپ کو بتایا ہم نے کوئی اتیار نہیں کی ہمارے بزاروں میں ہمارے ہڈے کی اوپر آپ کہہ سکتے ہیں ہر جگہ پر ہمارے گھومنے پرنے کی جگہ پر وہیں ویسے ہی رشتہ تو کیا ہوا ہماری فقط اس سے کیا ہوا تعلیم کا زیا ہوا لیکن میر جو میرا آئی ٹاپک تھا وہ یہ ہے کہ جب دوبارہ چار جنوری کو جب جلاس میں دوبارہ تعلیمی دارے اوپن کرنے کا اعلام کیا گیا کہ اٹھارہ جنوری سے تعلیمی دارے اوپن ہو رہے ہیں شیڈول کے مطابق پچیس کو پھر دو طریق ہویا یا کم پو جو جو ایسٹریز کا شیڈول ہے اس میں بچوں نے میں نے سوشل ویڈیو پر دیکھا ٹویٹ ٹک ٹاک ہو گیا فیس بک ہو گیا یا انسٹرگرام ہی طرح در جو بھی سوشل ویڈیو ہیں وہاں پر انہی شبکر میں وہ وزیر تعلیم جو ان کے ہیں واقعی وزیر تعلیم جن کو انہیں فیم دیا تھا جن کو اتنا انہیں پیار دیا اور اتنا خوش ہوئے خوشی کا اظہار کیا ان کے بارے میں آج کل ایسے باتیں چلائی جا رہی ہیں مین کے بات اس بنا دے کر بچوں کے ساتھ فنی مزاد میں کہہ رہا ہوں آپ کو سیریس نہیں کہہ رہا کہ کسی نے سیریس ان کا ایشو بنایا ہے مطلب ان کا مزاد کے ٹائل میں فنی موڈ میں مینز بنائی جا رہی ہیں ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اچھا نہیں کیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ ایک لمحے کے لیے کبھی یہ بات سوچیں کہ اس میں نقصان کس چیز کا ہے کس کے فروچر کا نقصان ہے کس کے کیریئر کا نقصان ہے اگر آپ اس چیز کو سوچیں گے تو پھر میں آپ کو یقین سکتا ہوں کبھی آپ رہوگی میں یہ ہی کہیں گے کہ ہمیں چھوٹیاں ہوں چھوٹیاں جو ہوتی ہیں یہ آپ رہوگی کی صحت کے لیے کی گئی تھی ہم سب کی صحت کے لیے کی گئی تھی اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی انجوائیمنٹ کے لیے گومنے پھرنے کے لیے یہ افعال تو وہ چھوٹیوں کا اعلان نہیں کیا گیا تھا جو بھی فیصلہ کیا جاتا ہے جو بھی اعلان کے جاتا ہے نوٹیفکیشن ہوتا ہے وہ پورے اوہرال صورتحال کا جائزہ لے کر ہی کیا جاتا ہے ایسا نہیں کہ فلان ایڈیا کے اندر کیسز ہیں اور فلان ایڈیا کے اندر نہیں ہیں تو فلان ایڈیا کو بند کر دے جائے اور فلان ایڈیا کو اپن کر دے جائے وہاں پر چانسز ہوتی ہیں کہ دوسرے ایڈیا میں بھی وہ چیز پھیلنے کے اسی بیس پر اوہرال مطلب پاکستان اور بنجاب میں چھوٹیوں کے اعلان کیا گیا تاکہ اگر کسی جگہ پر کرونا ویرس کا مسئلہ چل رہا ہے اسی سکول میں یا کسی بھی جگہ پر تو وہ بچے آپس میں کیونکہ آپ کو بتا ہے ملتے ہی ہوتے ہیں تو یہ بیماری پہلے نہیں لیکن ہمیں سب کو ہمارا یہ فرض ہے کہ اس پر ہمارے میں یہ کس کچھنا چاہیے کہ ہمارے تلیمیزارے اوپن ہو رہے ہیں تو ہمیں پہلے سے یہ اچھا پریپیر ہو کر اس کے لئے آگے آنا چاہیے ملتے ہیں اپنے ذہن کے اندر اپنے ایک شدور وائز بنا لیں کیونکہ آپ کو بتا ہے پلانٹ ایوٹ ہم نے سکول جانا ہے تو اپنا ایک پیٹرن بنا لیں کہ ہمارے اتنا ٹائم بیسٹ ہوا ہے ہمارے لارے بن رہے ہیں ہمارے تلیم کا زیادہ ہوا ہے ہمارے فیوچر کا بیسٹ ہوا ہے تو ہم اس ٹائم کو جو ہے اب کیمتی سمجھیں جو ہمارے ٹائم بیسٹ ہوا ہے جو ہمارے پاس اب ٹائم آنے والا ہے تلیمی داری اپن ہونے کے بعد اس کو امپورٹنٹ سمجھیں اس میں اپنے دل و جان سے فل اٹریکٹیو فل اٹینشن کے ساتھ ہم اپنے کالج ملتے ہیں کالج ہیں جارے ہمارے ہیں سکولز ہیں ان کو اٹین کریں فل اٹریکشن کے ساتھ اس میں کیا ہے نمبر مانکہ ہے آپ کے دل میں یہ بات نہیں چاہیئے کہ چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں سردیاں تھی ہوا ہے اب سکول جانے کا دل نہیں کرتا تو یہ آپ کی سب سے بڑی نکامی ہے جب آپ کے مائن میں یہ بات آجائے کہ چھٹیاں ہی ہونی چاہیئے تو یہ آپ سنویں آپ تلیم سے پیچھے اٹھ رہے ہیں اب ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب جب آپ پتہ ہے جہاں پر ہمارے پاکستان کے اندر پپ جی جو گیم ہے اس کو بین کیا گیا ٹک ٹاک کو بین کیا گیا تو میں مجھے بتائیں کہ کتنے لوگوں نے اس کے اوپر اعتجاج نہیں کیا میں کہتا ہوں کہ دقریبا سیمیٹی کوئیٹی پرسنل لوگوں نے اعتجاج کیا بین کے سوشل ویڈیو کے اوپر بند نہیں کنی چاہیے تھی اوپن کریں ٹک ٹاپٹ بھی بند ہوئی اوپن کریں ملکہ اتنا ہم نے اعتجاج کیا اور ٹرینٹ چل رہا فوکس کیا ٹھیک ہے حکومت پاکستان میں پھر کیا گیا دونے چیزوں کو انبین کیا لیکن جب ہمارے تعلیمی ادارے بند کیا گئے جب نوٹفکیشن کیا گیا کہ تعلیمی ادارے بند ہو رہے ہیں تب یقین مانے میں چیزی سے کہتا ہوں کہ ایک پٹھن بھی ایسا انسان ہے جس نے اعتجاج کیا ہو یا جس نے کہا ہو کہ تعلیمی ادارے بند نہیں ہونے چاہیے یا جادی ان کو اوپن کرنا چاہیے یا جو بھی سرسلا کر رہے ہیں ہمارے سکولرز کی خوشی ہمارے لگتنے بھی ہیں بچے جو اسٹین پڑھتے ہیں کالجز میں پڑھتے ہیں بچوں کے خوشی کا اظہار ہو نہیں تھا کہ مطلب آپ پتہ جو چھوٹیاں ہوئی تھی تو ہر بچہ اتنا خوش تھا کہ پتہ نہیں انہوں نے کوئی جانب پتہ کر لیا کوئی کلہ پتہ کر لیا تو یہ ان کی سب سے بڑی نقامی ہے کہ فضول چیزیں ٹک ٹاک ہوگی پبز ہوگی ان چیزوں کے بہن ہونے سے وہ دکھ کا اظہار انہوں نے کیا وہ بڑے مایوس ہوئے لیکن جب ان کی تعلیم ان کا کریئر اس چیز کو بند کیا گیا تو وہ بہت خوش ہوئے آپ اس چیز سے میجن کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے ہمارے میں کس چیز کی کمی ہے ٹھیک ہے ہم تعلیم کو کتنا مطلب ایمپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں ہم ایجوکیشن کو کتنا ایمپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں اگر ہم ایجوکیشن کو ایمپورٹنٹ سمجھ رہے ہوتے تو دینا ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوتا وہ ایک الگ بات ہے پورے حکومت پنجاب یا پورے گارڈوڑ کا ایک پیسلہ ہوتا ہے اس کو تقسلیم کرنا بڑھتا ہے لیکن میری کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے کسی چیز نہیں کسی انسان اس چیز کو سیریس نہیں لیا کوئی غم کا اظہار نہیں کیا کوئی ایک پوست نہیں کی ٹک ٹک پر اوپر کوئی ایک ویڈیو نہیں بنا ہی اس طرح کی کہ یار سکول بند ہوں گے یا کوئی کسی کے معنی میں یہ لیا ہے کہ ہر کلونا ویرس کا مسئلہ پیر سے آگیا ہے بیماری آگئی ہے دعا کریں اللہ تعالی سے ہم معافی ممگیں ہمارا جو ہے ترچر بیسٹ نہ ہو ہمارا کریر بیسٹ نہ ہو ہمارا جو تعلین ہے وہ بیسٹ نہ ہو تو یہ ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے سب سے بڑی ہماری جو خامی ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہماری فیوچر لائف کے لیے ہماری ذریعہ بہتر ہوتی ہے اس کے خلاف اس کے اوپر جب بات آتی ہے اس کے لیے ہم کبھی آگے نہیں پڑے اس کے لئے کبھی ہم نے اتجاج نہیں کیا لیکن یہ فرزول چیزیں ہیں جن کا ہمیں فیوچر من کوئی فیدہ نہیں ہونے والا آپ کو بتایا ٹک ٹاک سے ہمیں فیوچر من کوئی فیدہ نہیں ہونے والا تیک Minh میں فیوچر من کوئی فیدہ نہیں ہونے والا جزھٹ یہ ہمارا جو ہے سوچل میڈیا اپس میں رابطہ آپ قائم کرتے ہیں ٹک ٹاک میں آپ کیا ہے دیکھ لیں آج کل کیا کرکتیں چل رہے ہوتی ہیں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو بہتر بتا ہے لیکن ہر مندہ اس کو یوز بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ اس میں ویڈیوز بنا رہے ہیں کچھ لوگ کیا ہے اس کو یوز کر رہے ہیں کچھ لوگ اس کا اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے انٹرنینمنٹ کیلئے اس کو یوز کر رہے ہیں ہر کسی کا اپنا نظر ہی ہے اس کو یوز کرنے کا ٹک ٹاک کے علاوہ بے اور کچھ سری چیزیں ہیں لائکی کچھ سری سوچل میڈیا ہیں تو ان کی طرف میں نہیں جاتا ہوں میرا میں نے سب سے آج کی ویڈیو کا یہی تھا ایک چھوٹا سا میسیج تھا میرا سب کے لیے کہ سکول ری اوپننگ کے جب اعلان ہوا ہے نوٹیفکیشن ہوا ہے تو آپ سب لوگوں کو جس طرح آپ سب لوگ باب جی دوبارہ ان پہنانے کا ٹک ٹاک دوبارہ ان پہنانے پر خوش ہوئے تھے آپ کو ویسے ہی خوش ہونا چاہیے اور جس طرح تعلیمی دارے جتنا آپ خوش ہوئے تھے تعلیمی دارے باندھونے پر اس سے کئی انہوں زیادہ خوشی ہونے چاہیے تعلیمی دارے کھلنے پر یہ ہم سب کی میرے سمیت ہم سب کی فیوچر کا زندگی کا سوال ہے ہم تعلیم کے بغیر بغیر ہم ملکل فضول ہیں ہمارا کوئی ملکل ایمیج نہیں ہے کسی کام کے نہیں ہیں کسی بھی مقام میں تعلیم کے بغیر ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہے تو ہم سب کا فرض ہے ہم سب کو ملکل چاہیے کہ ہم جو دوبارہ ہمارا جی سکول اوپننگ کا سلسلہ چلنے والا ہے ہمارے سکول اوپنن والے والے ہیں تو ہم بہتر طریقے سے اس کے لیے پریپیر ہو کر جائیں بہتر طریقے سے امتیار ہو کر اپنے سکولوں کی طرف جائیں اپنے تعلیم کا حاصل کرنے کی طرف جائیں جو ہمارا ٹائم بیسٹ ہوا ہے جو ہمارا ٹائم ضائع ہو چکا ہے اس کو بھولیں اس کو یار کرویں کہ ضرور نہیں ہے کہ اپ ہمارا ٹائم بیسٹ ہو گئے ہمارے پر سٹریز ضائع ہو گئی ہے ایسا نہیں ہے جو ٹائم آپ کو ملا ہے اس کو پک کریں اور فل کوشش کریں کہ آپ نے اس ٹائم بہت ضائع نہیں کرنا اب آپ کے mind میں یہ سوال ہی نہ چاہیے چھوٹیاں ہوں یہ چیز وہ فلاں ہوا ایسا نہیں ہے نہ چاہیے فول فوکس کریں اپنی studies کے اوپر فول فوکس کریں اپنی تنین کے اوپر اپنی future کے اوپر اپنے کریئے کے اوپر تو یہ میرا آپ ساتھ کو آج چھوڑا سے ایک محسی تھا اگر وڈیو چھے لگیئے ہو تو لائف ضرور کرنا ہے اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ بیل اور اوپشن لازمی کیا کریں تاکہ آپ کو اینسٹرگرام اور فیس بو پر فالو کر دیا کریں وہاں پر stories آتی رہتی ہیں تو آپ سوشل میڈیا ہیں این بے ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ جو بھی سوشل میڈیا آپ کے ہیں ان کو جس اپنے آپ مقصد کے لیے اپنے فائدہ کے لیے use کریں کسی کو لقصان پہنچانے کے لیے اس کو use نہ کریں کسی کو فائدہ پھرنے کے لیے آپ اس کو use نہ کریں جس آپ اپنا فائدہ کے لیے اگر آپ کو کسی این چیزوں کے ضرورت ہے آپ سوشل میڈیا کے لیے اپنی بات اپنی اچھی بات بلا سکتے ہیں آپ کوئی بھی کسی سے connect کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اپنا رابطہ قائم کر سکتے ہیں گروپ بنا سکتے ہیں کچھ بھی اس کو آپ اپنی studies purpose کے لیے اپنے فائدہ کے لیے اچھی بات بنانے کے لیے ان چیزوں کے لیے آپ use کیا کریں نہ کہ آپ کسی کو لقصان پچھانے کے لیے کسی کو hurt کرنے کے لیے کسی کو دکھ دینے کے لیے اس کا use کیا کریں تو امید کے اپنے آپ کو اچھی لگے ہوگی آج کا اس چیزوں میں سے یہی تھا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگری ویڈی میں بہت اجازہ بلاائیں اچھے نئے بلاہ کے ساتھ آج بلاہ بھی تھا آج میرے مہین میں تھا کہ آپ سے چھوڑی سی ہم باتیں شیئر کرسکیں سکول و اپنی کے بارے میں جو مجھے میں نے نوٹ کیا تھا کہ بچوں کی کیا فیرت ہیں تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی لیلے ویڈے میں مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا بہت سارا پیار اور دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ